موسیقی موسیقی نمستے رام رام اکیڈمی میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم ایک نئی اچھی اور لازوہ ویڈیو لے کر آئے ہیں آج ہمیں کور سے ڈھوکی کیسے لگانی ہے اور کور سے ڈھوکی لگانے کا کس ڈھوکی سے فائدہ اور کون سا طریقہ ہونا چاہیے ڈھوکی 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 ماننی ہے ڈھوکی ڈھوکی اور آج ہم کورپر ڈھوکی کی منائیں گے اور اس ویڈیو کے بعد ہمیں کورنوں سے کیسے ڈھوکی مارنی ہے اور پکپ کے بعد کیسے ڈھوکی لگانے ٹھیک ہے آج ہمیں ویڈیو ملائیں گے سنو اگر کور سے کوئی کور مار رہا ہے اور کوئی مار رہا ہے کوئی کور لگا رہا ہے کور سے ہمیں ڈھوکی لگانی ہے تو پہلے یہاں پر آئے کور یہ چھے گا یہاں پر بیٹھنا ہے پہر دور آئے گا پار کر پکر آئے گا یہ پہلے جتنی پہروں کے اندر ہے آپ روڑتی لگاؤ گے اتنی اچھی لگے گی یہاں سے وہ سننے لے کے لیے کور کور آیا یہ یہ پچی سنو نہیں چاہیے ٹھیک ہے پھر ڈپکی لگائیں آگے کیوں کس ہے آگی سمجھنے نہیں ہے ڈپکی جب ہی لگائیں ہمیں فاؤنس کی ٹرائی کر رہے ہیں اگر کور آگیا جہاں پر کور ہے وہیں پر ڈپکی یہاں پر لگائیں تو کیسے لگے گی یہاں پر دور لگائیں یہاں پر ڈپکی لگائیں خوشیسن یہ یا یہ جیسے ہم کور آگیا یہاں پر اگر اسے پیچھے لگی تو کیسے لگے گی پہروں کے اندر دیفنس جو آرہا ہے کور آرہا ہے اس کے پیروں کے اندر دو ڈپکی لگے گی وہ ہی جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامنے ہی مو رکھنا ہے لائن کی اور ٹھیک ہے سامنے ہی مو رکھنا ہے اس کے بعد میں پہنچ لینے کے بعد جو کور لگے گا سامنے کی اور مو نویے رکھنا ہے ٹھیک ہے سامنے ہی مو ٹھیک ہے سامنے ہی مو ٹھیک ہے سامنے ہی مو ٹھیک ہے باہت ہی مو ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سنننگ کورے لگتا ہے اور اس کے بلکی لگانی ہے اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر سنسکرائب ہے اور پیل آئیکن کو تباہ کریں ضرور ہمارا حاصلہ بتائیں اور کومنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں ہماری ویڈیو کیسے بن رہی ہے اب پہلے کے بجائے اب ویڈیو میں اصلا صدا ہوا ہے اور بھی کریں گے اور بھی آپ کو سکل کوئی شیک نہیں ہو تو ہمیں بتانا ہے ناوستے رام رام شکل